اس بھی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ عظمت رمضان کا صدقہ سب کی بیمارییں دور فرما یا اللہ جو لوگ آج کی دعا میں شامل ہیں سب کی جھولیاں مرادوں سے بر دے لیارب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما اس کو اندرونی بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما اس کو امرو امان کا گہوارہ بنا دے یا اللہ ملک پاکستان کو عزت کا وہ تاج نصیب فرما کہ اس کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں رکھ دے اور اس کی نام اقوام عالم کی نارکھ دے اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم اجد الباکستان والمسلمین وصل اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدینا ومولانا محمد علی آلہ وآصحابی اجمعین برحمت ناظرین آج بارہ رمضان و موارک مغفرت کا عشرہ جاری ہے اور اسلام با سٹوڈی راول پنڈی اسلام آباد میں مغرب کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے دعائے افتار اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان دایا اور تجھی پر توقل کیا اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزق پر روزہ کھولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی علیہ السلام 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 نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجاتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو تباہم آبال میں زیادہ محبوب ہے اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے شیاطینی وسوسے سے اور برائی سے جادو ٹونے سے اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا جہالت اور گمراہی کے مقابلے میں اور اس سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں شفاعت کے لئے سب کی نظرون پر لگی ہوگی لیا صلی وصلی وصلی سلی một عالا مستانا صلی وصفیٰ سلیتے اے اللہ لبراہی روغوط خوبین موسیقی موسیقی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علن نساء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم نبی الكریم ونحولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ناظرین پروگرام روز روشن رمضان مبارک سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں جیار چشتی مزوان پروگرام قرآن حکیم کی جو آئیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت تلاوت کی ہے یہ آئیہ مبارکہ فور اوور تھرٹی فور یعنی سورہ ان نساء کی چونٹیسویں آئیہ مبارکہ ہے یہ سورہ نساء جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ بھی تیوال صورتوں میں ہے اور کافی لبی صورت ہے یہ چھٹے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ جللہ وعلا نے اس سورہ کو سورہ نساء کا نام دیا اور اس میں تمام مسائل اکثر جو ہیں وہ سوشل مسائل کو سب سے اہمیت زیادہ دی گئی ہے فیملی کے مسائل کو اس میں اہمیت دی گئی ہے اور وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات فیملی کے بارے میں کیا ہے لیکن آیہ مبارکہ اللہ کے الفاظ ہیں الرجال و قبامونہ علن نساء ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں بہرحال ایک معنی حاکمیت کا بھی اس میں نکلتا ہے امارت کا بھی نکلتا ہے امیر ہونا حاکم ہونا لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے اگر ہم اس قبامونہ لفظ کے مادہ پر اور اس کی ساخت پر اور اس کی محل وقوع جو قرآن پاک میں جہاں یہ واقع ہوا ہے اس کے معنی اس کونٹیکٹ میں اگر دیکھیں تو یہاں کوئی حاکم اور محکوم اور بڑا اور چھوٹا اور اس قسم کی کوئی عدم مسابات کی بات نہیں ہے قبامونہ جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ قوم ہے قاف واو میم اور قوم سے قیوم کا جو لفظ ہے اس کے معنی گزارے کی خوراک کے ہیں گزارا خوراک سہارا یہ الفاظ اور اسی سے لفظ قیوام اور قیام ہے جس کو کہتے ہیں فیملی کا خاندان کا سہارا یا خاندان کا ذمہ دار شخص تو قبامونہ اسی سے قبام ہے اور قبام کی جمع قبامون ہے اور یہ معنی اس کے منتظم کے ہیں ایک مسئول کے ہیں ایک ایسا شخص جو فرسٹ پرسنٹ کہلائے دے جسے فیملی کے بارے میں معاملات ڈیلنگ کی جا سکتی ہو تو یہ ہے اللہ تعالی جللہ والا نے جو فیملی یونٹ کی ترتیب عطا فرمائی ہے اس میں یہ دونوں کی مرضی سے تیہ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ ذہین اور زیادہ قابل اور زیادہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ قرآن حکیم میں اس آیہ مبارکہ میں جو اصل نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بریڈ ونر ہے وہ روزگار کما کے لاتا ہے اور فیملی کی جو ضروریات ہے اس کو پوری کرنے میں اس کا کردار ہے اس لیے مرد کو جو ہے فرسٹ پرسنٹ یا مسئول یا منتظم جو ہے قرار دیا گیا ہے لیکن یہ اس عرب کے اس وقت کے معاشرے میں تو وہ ترجمہ جو حاکم محکوم کا کیا جاتا ہے وہ مناسب شہد ہو لیکن آج کے دور میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی خدا کے فضل و کرم سے مردوں کے دوش بدوش علم میں حلم میں اور فن میں انر میں ہر طرح کی جناب ٹیکنالوجی میں اور ہر طرح کے مراتب میں وہ مرد کے دوش بدوشی نہیں بلکہ کہیں کہیں ایسا ہے کہ دو قدم آگے بھی نظر آ رہی ہے علم میں بھی قلم میں بھی میڈیا کو دیکھ لیجئے پوری دنیا کے میڈیا میں خواتین کا غلبہ ہے اور انہوں نے پورے دنیا کے میڈیا کو جو ہے اس کو چلانے میں اور اس کو کارامت بنانے میں جتنا بڑا کردار خواتین کا ہے میرے خیال میں مردوں تو آج یہ بریڈ ونر صرف مین مرد نہیں رہا بلکہ آج کے دور میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو عورت اور مرد دونوں تعلیم یافتہ ہیں اور دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور دونوں اکثر ملازم بھی ہوتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ گھر کی ذمہ داریاں مل کر پوری کرتے ہیں تو اب ایسے میں وہ جو شرط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اتنی فلیکسبل ہے قیامت تک کے لیے قرآن ہے ہدایت تو ہدایت میں یہ جملہ موجود ہے کہ چونکہ وہ گھر کی ذمہ داریاں اور ضروریات کو پوری کرتا ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ قیام اور قوام اور قوام بنایا گیا ہے اسی سے لفظ قیم بھی ہے جس کے معنی منتظم کے ہیں اور اس کی تانیس بھی آتی ہے قیمہ یعنی منتظمہ اور منتظم اور سیکرٹری جنرل یہ سارے الفار جو ہیں لفظ قیم کے ہیں تو اس سے اندادہ ہوتا ہے اس میں حکم چلانا اور محکوم بنانا اس قسم کے تصورات جو ہیں یہ ہمارے اپنے مشرقی ذہن کے ہیں اس لیے اللہ کی کلام کو تو اللہ تعالی تو سب کا ہے تو اس کو ہمیں اللہ تعالی کے شان کے مطابق اس کے معنی جو ہیں وہ جو اور پاسیبل وقت کے این مطابق ہو سکتے ہوں ہمیں وہی معنی کرنا چاہیے تو میری نظر میں الرجال و قوامون علم نساء کے معنی ہے کہ مرد اور عورت خوبی جس میں یہ ہو کہ وہ گھر کی روزگار کاروبار اور گھر کا کام چلانی کے لیے مدد کرتا ہو پوری فیملی کی اس کو قیام یا قیوام یا قوام قرار دینا چاہیے اور اگر ایسا ہو کہ کوئی مرد جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا اللہ نہ کرے یا آپ آج ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی نقصان ہو گیا پاؤں ٹھوٹ گیا تو پھر خاتون پر ہی سب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو میرے خیال میں عدل کے تو یہ خلاف ہوگا کہ سارے گھر کی ذمہ داری خاتون پوری کرے اور خدا کی حکم کی شرط تو عورت پوری کرے اور حاکم جو ہے وہ نام کی وجہ سے مرد ہونے کی وجہ سے جنڈر کی اس فرق کی وجہ سے وہ جو ہے وہ حاکمی رہے تو یہ بات نہیں ہے بلکہ دونوں آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس میں صلاحیتیں قابلیتیں گھر کو چلانے کی زیادہ ہیں تو وہ دونوں باہم ایک کو اپنے میں سے منتظم فیملی کا فیملی یونٹ کا چن سکتے ہیں اور اس میں کوئی عدم مصابات کی بات بادی و نظر میں تو خدا کے فضل سے نظر نہیں ہی آتی ہمارے ان مسکلن مائنڈ سے ترجموں کی وجہ سے دنیا بر میں ہماری جگہ حسائی ہو رہی ہے دنیا بر میں مرد و عورت کی مساوات کی بات ہو رہی ہے ومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے ومن امنسیپیشن کی بات ہو رہی ہے ومن ارگنیزیشن آگے بڑھ رہی ہیں اور یومن رائٹس میں یہ ہے مین اور ومن کی مساوات کا باقیدہ پوری دنیا کے ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں انہوں نے اس کو انڈوز کیا ہوا ہے ایسے میں اللہ کی پاک کلام کے محدود مہنے کرنا میرے خیل میں مناسب نہیں معلوم ہوتا اس پروڈام میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نکال کریں باہر جس سے ہم بین الاقوامی سطح پر یا کسی بھی قومی سطح پر ہمارے پروگرام میں اور ہدایات قرآن میں کسی قسم کا اعتراض واقع ہو سکتا ہے تو ناظرین مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ نے برابر بنائے ہیں سورہ نساز شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دونوں کو ایک روح سے پیدا کیا اور پھر ایک روح سے ہم نے جوڑا بنایا یہ نہیں کہا مرد بنایا یا عورت بنائی فرمایا جوڑا بنایا جوڑا جو ہے وہ ایک روح سے پیدا ہوا تو پھر جب ایک ہی طرح کی پیدائش ہے اور ایک ہی طرح کی موت ہے اور ایک ہی طرح کی افضائش ہے اور ایک ہی طرح کی خواہشاتیں تمنائیں ہیں تو یہ ہم کو نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کی کلام تو پوری لیے ایک ہے اس میں کسی کے ساتھ دسکرمنیشن کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں تو آگے چلیے آگے ایک اور مشکل بات آ رہی ہے ناظرین آج تو سورہ نساء میں بڑی مشکل مسائل سامنے آ رہے ہیں دوسرا مشکل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ جسے میں یہ ارز کروں گا کہ جناب تقریباً تق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فیملی کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ سموت چلے اتمنان سے چلے محبت اور پیار کے ساتھ چلے اللہ تعالیٰ جللہ وعلا کا وہ نظام توالد تناسل جو انسانی نسل کو بقا کے لیے قائم کے آگیا ہے وہ بڑے احترام بڑی وقار اور بڑے عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلے لہذا اللہ تعالیٰ جللہ وعلا نے فرمایا کہ تم میں سے جو جو منتظم ہو وہ اس کی اس کا حکم جو ہے اس کی جو بات ہے وہ دوسرے فرد کو یا ممبروں کو وہ تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے لیکن اگر عورت ممبر ہے اور مرد جو ہے وہ اس میں قیام قیوام یا قیوام ہے تو منتظم ہے وہ ذمہ دار ہے سارے خاندان کا تو اس شرط میں خاتون کو چاہیے کہ اپنے مرد کا اپنے سپوز کا اپنے ساتھی کا حکم محکوم کا لفظ بالکل غلط ہے اس کے ساتھ تعاون کرے ہیلپ کرے مدد کرے تو گھر کو چلانے کے لیے خاتون اپنے مرد کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے مکمل تعاون کرے بھرپور ہیلپ کرے تاکہ سموت فیملی سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں قرآن حکیم نے تین لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اگر اس معاہدہ کونٹریکٹ اس معاہدہ نکاح یہ میں ارز کر دوں کہ نکاح بے شک اسلام میں ایک سیکرمنٹ ہے ایک بہتی ایک سواب اور ایک دینی اس کی حیثیت ہے لیکن اصلیت اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک کونٹریکٹ سے بڑی نہیں ہے اب یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ یہ ملکل ایمانداری کی سچائی کی باتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں کوئی کسی طبقہ کسی فرقہ کسی مسلک کسی اس طرح کی کسی بھی بات کی طرف رجحان نہیں ہوتا بات وہ کہی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو فیملی میں یہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ تعاون نہ کرے یعنی خاتون اپنے مرد ساتھی کے ساتھ تعاون نہ کرے تو اس صورت میں کیونکہ گھر کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کیونکہ یہ کونٹرکٹ ان کے درمیان میں جو قائم کیا گیا تھا یہ ایک معاہدہ ہے اور آپ کو میں خاص بات بتاؤں کہ ساری فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی کتاب میں نور العزا سے لے کر قدوری سے لے کر کند الدقائق سے لے کے شرع وقایہ اور ہدایہ اور اس کے آگے جو بڑی فقہ کی کتب ہیں ان تمام میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نکاح کے مسائل ہیں یہ آپ کو کنٹریکٹ لو میں ملے گے اسلام میں یعنی اسلام میں ایک تو عبادات کا معاملہ ہے اور ایک کنٹریکٹ لو ہے تو یہ کنٹریکٹ سیول لو میں آپ کو نکاح کا معاملہ ملے گا جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے دو انسانوں میں میل اور فیمیل میں کہ مل کر ہم اپنی زندگی کو چلائیں گے تو دونوں معاہدے کے برابر کے پارٹنر ہیں برابر کے شریک ہیں اور دونوں کے برابر حقوق ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مرد کوپریٹ نہ کرتا ہو تو اس کی بھی باقیدہ اس کو نصیحت اپنے معاہدے کا خیال کرے اور اسے اعترام کرنا چاہیے اپنے معاہدے کا لیکن اس آیت پاک میں چونکہ اکثر فیملی میں مرد کا مرد دومینیٹڈ معاشرے شروع سے آ رہے ہیں اور اب بھی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں اللہ تعالی جللہ وعالی نے اس کا بیلنس رکھا کہ اگر خاتون ہیلپ نہ کرے میں تو حکم نہ مانے کا لفظ کا ترجمہ یہ نہیں کرتا اگر خاتون ہیلپ نہ کرے اگر وہ سپورٹ نہ کرے اگر وہ تعاون اپنے شہر کے ساتھ نہ کرے تو ایسی صورت میں تین حرف قرآن پاک نے ارشاد فرمائے ہے فائضو نہ تو اسے نصیحت کرے اور اگر وہ نصیحت قبول کر لیں تو سبحان اللہ گھر چلے گا اور اللہ کو گھر چلانا پسند ہے اور اگر اس کو وہ نظر انداز کر دے نصیحت پہ کان نہ دھرے تو پھر یہ قرآن پاک میرے سامنے ہیں اور یہ الفاظ میرے سامنے ہیں میں ان کو پڑھ رہا ہوں بریک لے آئیں اور ان سے دور رہنے کی کچھ کوشش کریں شاید ان کو احساس ہو جائے پارٹنر کے پارٹنرشپ کا اور اس طرح وہ اپنے معاہدے کا خیال کرنے لگے اور پارٹنر اپنے معاہدے میں جو معاہدے میں جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس پہ عمل کریں لیکن اگر یہ دونوں سب کچھ فضول ہو جائے کوئی بات نہ نصیت کی مانی جائے نہ مانی